سورجپر کے رونیہ ڈی میں ٹھیکہ لگنے کے بعد بیتی ساتھ جنوری کو دو ماہ کے بچے کی موت ہو گئی جس خبر کو سادھنہ نیوز نے پرمکتہ سے دکھایا تھا اس کے بعد شنیوارد کو جلہ پرشاہسن اور صافت بیبھا کے ٹیم رونیہ ڈی گاؤں جہنچ کے لئے پہنچی جس میں جلہ پنچات سی ای او بھی شامل رہی پرشاہسن اور صافت بیبھا کے ٹیم نے گاؤں کی بچوں کی جہنچ کی جہاں سبھی بچے صافت پائے گئے جس کو لے کر سی ایم ایک چو نے کہا کہ بچے کی موت ٹھیکہ لگنے سے نہیں ہوئی پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں اس کی سانس نلی میں دودھ کا کچھ حصہ ملا جس سے بچے کی موت ہوئی ہے ہم یہ بہت دکھت کرتا ہے اور پریبار کے ساتھ ہوئی ہے ٹکرام اور نیتا جی کے پریبار کے ساتھ اور بھگوان نہ کرے کبھی کسی اور کے ساتھ ہو تو ہم یہی جانچ کرنے آئے تھے یا دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہوا ہے تو یہاں کی اینم ہے شری صدھا کل کو انہوں نے بتایا ہے کہ اسی دن پانچ تارک کو ہی انہوں نے سات بچوں کو سیم بائل سے اسی شیشی سے سات بچوں کو ٹکہ کرن کیا تھا تو ہم باقی جو چھے دوک تھے ان کے پریبار سے ملنے گئے راجیش جی کا پریبار ہے بھائیالال جی کا پریبار ہے ان دوز کے دیکھے بھی آئے ان کے بچوں کا حال چاہ پوچھا تو وہ ایک دم ٹھیک ہیں جس دن ٹکہ لگایا تھا ان کو فیور آیا تھا لیکن نیکس دن ان کا اتر گیا تھا تو وہی ہم نے جو اسی شیشی سے اسی دن دوسر پریباروں کو ٹکہ کرن کیا کہ وہاں ہم پریبار سے ملے ان کے بچوں کا سواستہ پوچھا تو وہ صحیح تھا اور باقی سیم بچوں صاحب نے بتایا ہے کہ بچے کا بچے گا تو وائٹ وائٹ فرودی سبسٹینس ان ٹریکی آیا ہے تو مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انڈیجسٹیڈ ملک ہے وہ سانس کی نلی میں جانے کے کاران ایک پروبیبل کاؤز دکھ رہا ہے سمیں دودھ کی ماترہ بھی پائی گئی اور سانس کی نلی ہے اس میں بھی دودھ کا کچھ بھاگ ملا جس کو ہم لوگ اپنے میڈیکل بھاسا میں خوائٹ فرودی ملک بولتے ہیں تو جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے میں کارڑ جو بچے کی ملتیو کا ہے وہ ہم لوگوں کی جو بھاسا ہے وہ ایسفیکسیا بولتے ہیں دیو ٹو ایسپائریریشن اپ ملک تو یہ جو گاں والے بول رہے ہیں کہ بچے کو ٹیکہ لگنے کے بعد موت ہوئی ہے وہ ٹیکہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ جو دودھ تک کچھ کن سانس کی نلی میں چلا گیا اس کے بجے سے ہوئی ہے اور جیسے دیکھا جائے تو اسی وائل سے ساتھ اور بچوں کو ان کو ملا چلگا تھا لیکن اب سبھی بچوں ساتھ ہیں اس لئے ٹیکہ ٹیکہ ٹیکہ